سید ملود صاحب جو ان کے ماننے والے ہیں ماننے والے تھے اب وہ ہمارے مشن میں ہیں میں نے سید ملود کو یہ پیغام دیا تھا بہت سی میں نے چیزیں دیکھی اور میں نے سید ملود کو کہا کہ میں نے تمہیں نچھ لی دنیا میں غفار کو بھی تمہیں بھی اور کچھ اور لوگ ہیں پتھر دھوتے دیکھا اٹھا اٹھا کے پتھر اور وہاں اتنے پتھر پڑے ہوئے تھے تو کر رہے دے کام غفار بھی سید ملود بھی اور ان کے چیزوں پہ نور بھی نہیں تھا اور کچھ اور لوگ بھی تو میں پرواز کر رہا تھا تو میں نے فرشتوں سے کہا میں اترا تو مجھے ارحم آیا تو میں نے کہا کہ ان چل لوگوں میں سے مجھے دے رہا تو میں نے ملود کو بتایا کہ وہ اپنی کشم تو وہ جو چاند لوگ اور غفار میں نے ان کو لیا تو ملود صاحب نے یہ پیغام پچھا بھی دیا اور یہاں تک بتایا ہے سید ملود نے کہ تم مسیح نہیں ہو وہ پیغام پھر میں نے خود سنا دیا غفار کو اور بھی بتایا کہ اگر تو نے میرا مدد اندکال نہ ہوا خدا کی دنیا میں تو خدا کیلئے خدا کا یہ پیغام ہے کہ تم رولتا پھرے گا عالم برسخ میں بلکہ یہاں تک انیشلی دنیا میں نے اس کو ٹیکسی چلاتے دیکھا تو برحال وہ نہیں مانا اور پیغام بھی بتایا میں نے کوئی نو تستفہ میں اس سے ملاقات ہوئی ہے ٹیلی فون پر غفار کو بھی پیغام پہنچ گیا سید ملود کو بھی اور چل اور لوگ تھے تو جب انہوں نے غفار جمبہ نے مجھے جھوٹا کہا دروگ کو کہا اور یہ کہا کہ مجھ پہ عذاب ہوگا قتل کے لائک ہوں تو خدا نے اس کو شیشہ دکھایا وہ شیشہ کیا دکھایا کہ کم سے کم اس کے دس لوگ جو ہیں خدا نے ہمارے مشن میں بھیگ دیئے اس میں سے چند ان کی سینٹرل کمیٹی کے خاص ممبر بھی ہیں اب بات کرنی اور کھل گئے وہ بھی آگئے تو یہ خدا نے اس کو شیشہ دکھایا ہے کہ دیکھ جس کو تو دروگ کو کہتا ہے چھوٹا کہتا ہے قتل کرنا چاہتا ہے اس کے سینٹرل کمیٹی کے خاص لوگ بھی اس مشن میں آگئے اور بھی جو ماننے والے تھے تقریبا تقریبا دس ہیں جو جمبہ کو چھوڑ کر اس مشن میں آ چکے ہیں تو یہ عبرتناک اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہی سے پتا لگتا ہے خدا نے فیصلہ کر کے دکھایا آئینہ دکھا دیا اس کو کہ ایسی باتیں مت کر موسیقی